تھانا فولپور پولیس و ایس او جی گنگا نگر کی سنیوکت پولیس ٹیم نے چوری کے ویبھن ابھیوگ سے سمبندت تین انتر راجی شاتر ابھیوکتوں کو گرفتار کیا ہے ان کے قبضے سے چوری کی ایک بولیرو تتھا ایک اوید تمنچہ بارہ بور و تین کارتوس بارہ بور و تین لاکھ روپے تتھا نشادے ہی پر ایک سویفٹ کار ایک موٹر سائیکل برامت کیا ہے میڈیا سیل سے ملی جانکاری کے انسار تھانا فولپور میں شکروار کو تین وانچت ابھیوکت محمد شمساد عرف پکرنا پتر اجیت ملہ نواسی شاہ گنج تھانا سورام پریاغ راج ایجاز پتھان پتر سیراج نواسی نئی گنج جنپت جونپور ایوام افسر علی پتر جمشید عالم نواسی گرام بگراواجد تھانا منیاری مزفرپور بیہار کو تھانا فولپور پولیس و ایس او جی کی سنیوکت پولیس ٹیم دوارہ آج فولپور کشیطران ترگت قریب مٹ کے پاس سے گرفتار کیا گیا اکت گرفتاری و برامدگی کے ادھار پر مقدمہ میں دھارہ چار سو گیارہ چار سو تیرہ چار سو چودہ و دھارہ تین پچیس آرمز ایکٹ کی بڑھو تری کی گئی ابھیوکتوں کی نشاندہی پر تھانا سورامو پر پنجی کرت چوری کے ابھیوک سے سمبندھت ایک سویفٹ کار نمبر جے ایک ایک ایئی پانچ ہزار ساتھ و تھانا سیویل لائن میں پنجی کرت چوری کے ابھیوک سے سمبندھت موٹر سائیکل یو پی سبتر ایف آئی ایک ہزار چار سو ستاون برامت کیے گئے ہیں اُلےکنیہ ہے کہ اکت ابھیوکتوں دوارہ چوری کیے گئے واہنوں کو مجفرپور بیہار لے جا کر بیچ دیا جاتا تھا پتکال مقدمہ پنجی کرت کرائے گیا تھا اس گھٹنا کے انعورن کے لیے ایسی پی پھولپور اور تھانا دکش پھولپور کے ندرت میں ٹیموں کا گھٹن کیا گیا تھا ان کے دوارہ اس گھٹنا کے انعورن میں ایک ابھیوکت کو گرفتار کیا گیا ہے جس کا نام ہے افسر علی جو مزفرپور بیہار کرینے والا ہے اس کو مزفرپور سے گرفتار کر جیل بھیجا گیا ہے اس کے دوارہ بتایا گیا ہے کہ جو ٹرک ہے اس کو کاٹ کر بیج دیا گیا تھا جس میں تین لاکھ روپے اس کو برامد ہوئے تھے یہ تین لاکھ روپے کے ریکبری پولس ٹیم دورہ کی گئی ہے ساتھی ساتھ اس گینگ کے انعورن میں ان کے نشاندہی پہ انعورن میں دو اور سدسوں کو گرفتار کیا گیا ہے جس کا نام ہے محمد شمشاد یہ نیوازی سوراؤں پریاغراج کا ہے اور اجاز پتھان جو جنپد جانپور کا رہنے والا ہے ان کی نشاندہی پہ تین اور واہن انیانے گھٹناوں کے جو برامد ہوئے ہیں ایک بولیرو واہن برامد ہوا ہے جو فلپور سے چوری ہوا تھا ایک سویفٹ کار برامد ہوئی ہے جو سوراؤں سے چوری ہوئی تھی اور ایک موٹر سائیکل جو سیویل لائن جنپد جانپور پریاغراج سے چوری ہوئی تھی وہ سبیس میں برامد ہی ہوئی ہے ان کا ایک برہد اپرادی کے تیاس ہے شمشاد محمد شمشاد کے ورود میں دو مقدمیں ہیں اجاز پتھان کے ورود میں چودہ مقدمیں ہیں اور افسر علی کے ورود میں نو مقدمیں ہیں اس میں انہیں جو بیکورڈ اور فورڈ لنکیجز ہیں اس کا پتہ کرائے جا رہا ہے سبی کے ورود میں کٹھوڑتوں مدک کروئی کی جائے گی ساتھی ساتھ گینگسٹری بھی کروئی کی دے گی ان کا موڈلس اپرینڈ یہ تھا کہ یہاں سے چوری کر کے یہ اس کو بارڈر پروس کراتے تھے یا کسی ایسے دور کے جنپد میں لے کے جاتے تھے جہاں پہ ان کے پھر اور وہاں کے جو لوکل میکانک تھے ان کے ساتھ میں ان کے سنپرک ہوتے تھے جو اس کو کٹتے تھے وہاں کو اور اس کے پارٹ جو ہیں وہ بیسے تھے